کہ آج کل یہ نفرت پھیلا کے اور پھر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر الیکشن جیتنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں جنتہ بہت پریشان ہے پبلک بہت پریشان ہے اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے دیش کو برباد کر رہے ہیں آپ نے دیکھا نا بڑے بڑے لیڈر بھی جا رہے ہیں کسی کو جوتہ دکھایا جا رہا ہے کسی کے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں کسی کے لنگی اتار دی کسی کو کچھ کر دیا اس قدر زلیل کر دیا ہے جو ایمیلے ہیں جو دوسرے دوسرے لوگ ہیں چھپ چھپ کے بھاگ رہے ہیں کس کس طرح سے انہوں نے کئی مسجد میں توڑ گئے کئی لارڈی سپیکر توڑ دیا کئی مسجد میں گز گئے جوتی پہن کے کئی قرآن شریف جلا دیئے کئی مسجد جلا دیئے آپ تو دیکھی رہے ہیں یہی تو لوگ ہیں سارے لیکن جب یہ لوگ خالی ہو جائیں گے اقتدار سے ہٹ جائیں گے تو دنگا کرنے والے یہی تو لوگ ہیں سارے یہ پھر آزاد ہو جائیں گے تو یہ چاہے کوئی بھی حکومت بڑھیں اس کو بدنام کرنے کے لیے دنگا ہو یا نہ ہو یا لنچنگ ہو یہی لوگ ہیں اس کے اندر آداب میں ہوں ممتاز عالم رزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ممسی نیوز ہنڈیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہی فتح پوری جامع مسجد کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم احمد صاحب ہم ان سے بات کریں گے چناؤ کو لے کر الیکشن کو لے کر کے کیونکہ الیکشن ہونا اچھی بات ہے یہ جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے اور بلکہ بنیاد ہی جو ہے وہ الیکشن جمہوریت کی بنیاد ہے لیکن اس بنیاد کو یا اس بنیاد پر جس قسم سے حملہ کیا جا رہا ہے اور اس کو سفوتاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بہت افسوسناک ہے کیونکہ ماحول بگاڑنے کا ہے انتخاب ہو اور اس میں جو ایجنڈا ہو وہ ترقی ہو ملکی صوبے کی ترقی نوجوانوں کی بات ہو کسانوں کی بات ہو لیکن بات خون خرابے کی ہونے لگتی ہے غلط بیانی اور ٹارگٹ ہمیشہ کہیں نہ کہیں مسلمان ہو جاتا ہے اسی فیصد بیس فیصد کی بات شروع ہو جاتی ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے سیکولر پارٹیوں کے لیے مسلمان بیچارہ بن جاتا ہے اور جو کومنل پارٹیاں ان کے لیے چارہ بن جاتا ہے تو کیا ملک کا مسلمان یا صوبے کا مسلمان اسی طریقے سے ہمیشہ دیکھا جائے گا انہی تمام مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہم موجود ہیں مفتی مقرم صاحب صاحب کیا کہیں گے یہ جو چناؤ ہے اس میں چناؤ ہونا اچھی بات ہے مفتی صاحب اچھا ہونا چاہیے سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اپنی پسند کی پارٹی کو چننا چاہیے لیکن ہمیشہ جو ہے جب بھی چناؤ آتا ہے تو جنہ آ جاتے ہیں پاکستان آ جاتا ہے مسلمان آ جاتا ہے مندر مسجد آ جاتی ہے اور حملے بھی شروع ہو جاتے ہیں یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں یہ کبھی ٹھیک آپ نے جو کہا بلکل ٹھیک ہے لوگ جو ہیں جو اقتدار میں ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ ستر پچھتر سال سے جو دیش آگے بڑھ رہا ہے یہ وہی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ ابھی اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا جنتہ بہت پریشان ہے عوام بہت پریشان ہے نوجوان پریشان ہے اور جوان بھی پریشان ہے اور لیبر کلاس بھی پریشان ہے دلیت بھی پریشان ہے مائنورٹیز کو تو آپ چھوڑی دیجئے مسلمان عیسائی اور سکھ اور جو بھی اقلیتیں ہیں سب پریشان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید دیش میں کوئی بچا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو اب مدہ تو ہے نہیں کوئی حالانکہ جو پانچ سات سال سے جو اقتدار میں ہے اس کو تو یہ دکھانا چاہیے نا میں نے اسپیدال بنا دیا میں نے اسکول بنا دیا میں نے بجلی تمہارے لیے دے دی میں نے کسانوں کو دے دی خات دے دی میں نے یہ مہنگائی سستی کر دی یہ مہنگائی کم کر دی اتنے بھرتی کر دی کیا تو کچھ ہے نہیں گنگا میں لاشیں تو بہا ہی ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آج کل یہ نفرت پھیلا کے اور پھر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر الیکشن جیتنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں جنتہ بہت پریشان ہے پبلک بہت پریشان ہے اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے دیش کو برباد کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے یہ ترہ ترہ سے لوگ اپنے اپنے باتیں کر رہے ہیں اور پبلک کو بہکانا چاہ رہے ہیں کبھی آتنکی حملہ ہو جاتا ہے کبھی پاکستان کا نام آجاتا ہے کبھی جنہ کا نام آجاتا ہے کبھی کسی اور کا نام آجاتا رہا ہے چونکہ یہ لوگ پریشان ہیں کہ جنتہ کو کیسے بہکا ہیں آپ نے دیکھا نا بڑے بڑے لیڈر بھی جا رہے ہیں کسی کو جوتا دکھایا جا رہا ہے کسی کے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں کسی کے لنگی اتار دی کسی کو کچھ کر دیا اس قدر زلیل کر دیا ہے جو ایمیلے ہیں جو دوسرے دوسرے لوگ ہیں چھپ چھپ کے بھاگ رہے ہیں تو عوام بہت غصے میں ہے آپ نے دیکھا نا لکھیمپور میں گاڑی چڑھا دی اور گاڑی چڑھانے کے بعد جب انکوائری میں آ گیا کہ بھئی وہ لڑکا جو منتری کا لڑکا ہے وہی وہی شامل ہے اسی نے یہ کیا ہے اس کے باوجود بھی منتری دی اپنی جگہ پہ ہیں تو یہ پبلک دیکھ رہی ہے آپ کب تک اندھا بنائیں گے تو اسی وجہ سے لوگ پریشان ہیں تو وہ فرق پرستی پھیلانا چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لوگوں کو اپنا دکھ اپنا زخم یاد آئے گا اور وہ الیکشن میں اگر حصہ لیں گے تو وہ ایسے لوگوں کو چنیں گے جو دیش کے ہت میں کام کرنے والے ہوں جنتہ کے ہت میں کام کرنے والے ہوں جو دیش کو برباد کرنے والے نہ ہوں مجھے لگتا ہے کہ جنتہ ایسے لوگوں کو چنیں گے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جب اخلیش کی حکومت تھی تو دوہزار بارہ سے لے کر کے سترہ تک کافی دنگے ہوئے تو ایک بار پھر یہ دھمکی دی جا رہی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ یوگی عادتنات اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اخلیش شرکار آئے گی تو دنگے ہوں گے تو کیا لگ رہا ہے کیا کوئی حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ دنگے ہوں اور یہ اس قسم کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں یہ وہی تو لوگ ہیں جو لنچنگ کر رہے ہیں وہی تو لوگ ہیں آپ نے دیکھا مدی پردیش میں یو پی میں کہاں کہاں آپ نے دیکھا جو کس کس طرح سے انہوں نے کئی مسجد میں آپ تو دیکھی رہے ہیں یہی تو لوگ ہیں سارے تو آج کل یہ اقتدار میں ہیں تو انہوں نے دنگوں کا ایک ڈیفنیشن بدل دی وہ دنگے اس طرح کے نہیں ہو رہے دوسری طرح کے ہو رہے ہیں لیکن جب یہ لوگ خالی ہو جائیں گے اقتدار سے ہٹ جائیں گے تو دنگا کرنے والے یہی تو لوگ ہیں سارے یہ پھر آزاد ہو جائیں گے تو یہ چاہے کوئی بھی حکومت بنیں اس کو بدنام کرنے کے لیے دنگا ہو یا نہ ہو یا لنچنگ ہو یہی لوگ ہیں اس کے اندر اور یہ کریں گے ضرور کریں گے لیکن اس کے لیے تو دیکھئے ہمارے پاس سپریم کورٹ موجود ہے ہمارے پاس ہائی کورٹ موجود ہے ہمارے ماننے پردان منطری موجود ہیں راشترپتی موجود ہیں تو کیا دیش اسی طرح چلتا رہے گا تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا آج جو دیش کا مان سمان ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کونسی پارٹی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب ملجل کے رہ رہے ہیں پیارو پرہ ہم سے رہ رہے ہیں دیش آگے پڑھ رہے ہیں ویر عبدالحمید کا بھی نام آتا ہے اے پی جی عبدالکلیم عبدالحمید اے پی جی عبدالکلام کا نام بھی آتا ہے اور بھگت سنگھ کا نام بھی آتا ہے نیتا جی صباح چندر بوس کا نام بھی آتا ہے ڈاکٹر امبیٹ کر کا نام بھی آتا ہے اسی وجہ سے دیش کا نام بڑھ رہا ہے لیکن اگر فرقہ پرستوں کے ہاتھ میں دیش چلا جائے گا تو آپ برا نہ مانی ہے گا وہ دیش کو کسی ندی میں جا کے بہا دیں گے دیش کو بھی بہا دیں گے جیسے گنگا میں لاشیں بہا دیں یہ لوگ دیش کو بھی بہا دیں گے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاٹ دوہزار تیرہ میں جب دنگا ہو مظفر نگر میں اور پورے علاقے میں خطے میں تو جاٹ اور مسلمان بہت ایک کھائی کھد گئی تھی لیکن اس کو پاتھنے کا کام کیا گیا اور پھر ایک بار جاٹ اور مسلمان ایک ہو گیا ہے تو اس کو کس طریقے اس ڈسٹرف کیا جائے وہ جو خون کی بات مظفر نگر یاد دلایا جا رہا ہے کہرانہ یاد دلایا جا رہا ہے شاملی حملیانہ یاد دلایا جا رہا ہے تو کیا اس قسم کے بیان سے کیا کوئی فرق پڑے گا آپ تو چونکہ خبریں پڑھتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں دیکھتے کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھئے کوشش تو بہت ہو رہی ہے لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ملی آپ نے مظفر نگر کا نام لیا مظفر نگر میں کسانوں کی جو مہا پنچائز ہوئی تھی ریکارڈ تھی اس قدر پبلک تھی اس قدر پبلک تھی اور مہدید اور گردواروں کے بھی دروازے کھول دیے گئے تھے اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر مظفر نگر کی جو مہا پنچائز کسانوں نے کری تھی اس کا ریکارڈ ہے یہ لوگ اس سے پریشان ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کتنے بھی کچھ کرنے ہیں بہرحال سیاست ہے ان کے پاس کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب اتنے بیکائے میں آنے والے لوگ نہیں ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ لوگ صرف جملے چھوڑ چھوڑ کے اور یہ سیاست کی اپنی روٹی سینکھنا چاہتے ہیں اور میں تو یہ کہوں گا دیکھی ہمیں سب کو پریم سے رہنا ہے اسلام دھرم کو لوگ برا مانتے ہیں برا سمجھتے ہیں لیکن برا ہے نہیں مسلمان کو لوگ برا سمجھتے ہیں برا ہے نہیں مسلمان سب کو گلے لگانا چاہتا ہے اسلام دھرم سب کو گلے لگانا چاہتا ہے پیار اور پریم ہے مجھے امید ہے کہ فرقہ پرستوں کی سازش کامیاب نہیں ہوگی اور میں یہی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ الیکشن میں ضرور حصہ لیں ہندو مسلم سکھ عیسائی کی بات نہ کریں سیکولر لوگوں کو چھن لیں تاکہ دیش کے ہت میں کام ہو دیش آگے بڑھے اور اگر یہ لوگ دنگا کریں گے تو پھر جو حکومت بنے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کھڑا ایکشن لیں تو ایک چیز اور جو مشکل آ جاتی ہے کہ جو سیکولر پارٹیاں ہیں وہ ایک ایک سیٹ پہ کئی کئی مسلمانوں کھڑے کر دیتی ہیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ایسے میں مفتی صاحب کیا کرنا چاہیے کیسے لوگوں کو انتخاب کرنا چاہیے کی صحیح انتخاب ہو جائے دیکھئے نا مارکٹ میں کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں کتنی ساری کپڑے کی دکانیں کتنی ساری لوہے کی دکانیں کتنی ساری ہارڈ ویئر کی دکانیں مارکٹ میں لیکن کوئی یہ دیکھیں جس کمپنی کا مال اچھا ہوتا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا یہ تو گوڈ ویل پہ کام چلتا ہے ٹریڈ مارک پہ کام چلتا ہے تو اگر میں کہتا ہوں دس ہمی دوار کی جگہ تیس بھی کھڑے ہو جائیں بیس بھی کھڑے ہو جائیں بھئی کھڑے رہو اللہ ان کو خوش رکھے لیکن ہمیں تو اپنے مقصد سے ووٹ ڈالنا ہے دیش کے حط میں ووٹ ڈالنا ہے جنتہ کے حط میں ووٹ ڈالنا ہے ہندو مسلمان کو نہیں دیکھنا سیکولر لوگوں کو چننا ہیں اور کھڑے کھڑے رہے ان کی کیا فرق پڑتا ہے لیکن جب کوئی مغربی بنگال میں کیا ہوا تھا وہاں نہیں کھڑے ہوئے تھے کیا وہاں یہ سب لوگ گئی سے وہاں پر مغربی بنگال والوں نے سمجھ داری کا ثبوت دیا بیہار والوں نے نہیں دیا آسام والوں نے نہیں دیا پریشان ہے نا آج بیہار والے پریشان ہیں آسام والے پریشان ہیں مغربی بنگال والے پریشان نہیں ہیں تو اگر یوپی والے چاہتے ہیں پریشان ہونا تو ان کی اختیار ہیں لیکن اگر وہ سیکولر حکومت بنوا دیں گے تو ایک دو دن کی محنت پانچ سال کا آرام پانچ سال کی راحت تو ہمیں امیدوار کھڑیں کھڑے رہن دیجئے آپ اپنا ووٹ متحد ہو کر ڈالیں ایک ہی جگہ پہ ڈالیں سیکولر حکومت بنانے میں مدد کریں ہمیں امید ہے کہ دیش بھی آگے بڑھے گا اور پردیش بھی آگے بڑھے گا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تو مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ مارکٹ میں آپ جاتے ہیں تو بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں بہت سامان ہوتا ہے لیکن اس میں سے آپ انتخاب کرتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے جو آپ کی ضرورت کا ہوتا ہے جو آپ کے مقصد کو پورا کرتا ہے اسی چیز کو آپ لیتے ہیں اسی پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر ایک سیٹ پر تیس نہیں چالیس نہیں کتنے بھی لوگ کھڑے ہوں اس سے مطلب نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ کون آپ کے مقصد کا ہے کون دیش کی ترقی کرتا ہے کون صوبے کی ترقی کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر آپ انتخاب کریں تو یقینا یہ ایک بڑا پیغام دیا ہے ڈاکٹر مفتی مقرم احمد صاحب نے میں ممتعد عالم رزوی کامرائرمین ابباس فضل کے صاحب